انہوں نے کئی مرتبہ عمران خان کے ساتھ شراب پیئے لیکن خان صاحب نے کبھی ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں پی اچھا بڑا یہ اس بات کو اپیشیٹ کریں کہ ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں پی جو کہ عمران خان اپنے قدر سے بہت نیچے آ کر اس کا جواب دیں گے سو ابھی خاموش ہیں کیونکہ یہ بڑا تو ضروری میٹر نہیں ہے کہ اس کا جواب دیں گے اور اگر دیں گے بھی تو عمران خان ہی دیں گے میں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ میڈیا پر الطاف حسین کو کیوں گرا بھلا کہتے ہیں میں نے اس سبزواری کے مطابق عمران خان نے جواب دیا کہ یار تجھے نہیں پتا اور گالیاں دینے لگے معاینے کے بعد پتایا جلائے کہ وہ کوکین کا استعمال کرتے تھے کسرت سے بے تہاشا کوکین کا استعمال کیا ہے خان صاحب ہم اگر نشے کے لیے جواب بھی رہتے تھے تو عمران خان صاحب دودھ کو پریفیر کرتے تھے اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سحیل آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں سینئر اداکار بہروز سبزواری نے عمران خان کے نشے سے متعلق اہم انکشافات کی ہیں عمران خان صاحب کس کو گالیاں دیتے رہے کیوں دیتے رہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں دیکھیں جو بہروز سبزواری صاحب نے کہا ہے اور اس کے علاوہ اس سے ملتے جلتے جو انکشافات ہیں یا پھر الزامات ہیں وہ کیا ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن بہروز سبزواری نے چونکہ حالیہ ایک انٹرویو دیا ہے جس میں وہ سب کچھ بتا رہے ہیں عمران خان صاحب سے اپنے تعلق کے حوالے سے اپنے تجربے کے حوالے سے سو جب ان سے یہ سوال کیا گیا پہلے تو انہوں نے خود عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ بہروز سبزواری نے کہا کہ آخر میں ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے یہ آٹھ سو چاریو عمران خان کا نمبر ہے قیدی نمبر آٹھ سو چاریو اٹک جیل میں تھا ابھی نہیں ہے تو وہ جیتے گا آپ لکھ لیں کیونکہ وہ سچا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا نو مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہاتے سے اور اس کے بعد پورے واقعاتی جو ایک پوری چین ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی کبھی زمانت کبھی رہائی کا امکان اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ نہیں ہوگی گزشتہ روز عمران خان کی سائفر مقدمے سے بریت کے بعد یہ ویڈیو تہلکہ خیز انداز میں وائرل ہوئی اتنی وائرل ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا اور اس پر ایک خاموشی جو کہ پاکستان تحریک انساب بطور پارٹی رکھے بیٹھی ہے تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان تحریک انساب والے اس پر کچھ نہیں بول رہے تو لوگ اس پر بھی مزید شک اور ان کا جو شک ہے نا وہ یقین میں بدل جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہے نا وہ جیل میں ہیں اس وقت تو وہ ہی پی ٹی آئی سمجھتی ہوگی کیونکہ ابھی ایک معاملہ چڑھا ہے جو قدار کون والا جو ٹوئیٹ ہے اگر عمران خان صاحب کے ٹوئیٹر اکاؤنٹ سے اس متعلق کوئی بات کر دی گئی جو کہ عمران خان اپنے قد سے بہت نیچے آ کر پھر اس طرح کے جو دعوے ہیں اس کا جواب دیں گے سو ابھی خاموش ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری میٹر نہیں ہے کہ اس کا جواب دے گا اور اگر دیں گے بھی تو عمران خان ہی دیں گے یہ ان کا اپنا ہے اور وہ خود بتا چکے اپنے ماضی کے حوالے سے کئی مرتبہ انہوں نے بتایا کہ ان کا ماضی کیسے گزرائے اور ظاہر ہے اب ان کی جو رائے ہوگی وہ اس پہ متعلقہ ہوگی اور ظاہر وقت کے ساتھ انسان بدلتا بھی ہے چیزیں بدلتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اور بحروس سبزواری صاحب نے جو انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ یہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور چوبیس سالہ عمران خان صاحب سے جو رفاقت ہے جو تعلق ہے جو قربت ہے اس بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ عمران خان کے ساتھ شراب پیئے لیکن خان صاحب نے کبھی ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں پیئے اچھا بڑا یہ اس بات کو اپیشیٹ کریں کہ ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں پیئے دیکھیں یہ تو سیلیبریٹ کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ کبھی ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں پی اس کا مطلب وہ شخص آپ کی نظر میں کوئی بھی عمران خان کو یہاں سے مائنس کر دے کوئی بھی شخص اگر وہ ایک ڈرنک پیتا ہے تو اس کا مطلب وہ صاحب گزارے لائے گے اتنا تو چلتا ہے ہاں اتنا تو چلتا ہے یا پھر ہم نے وہ ڈیفینیشن اس وقت مرتب کر دی ہے اپنے تائیں کہ بھئی ہاں ایک ڈرنک تو لازم ہے نہیں تو آپ پھر اس معاشرے کی جدیدیت کے ساتھ آپ یعنی جل نہیں کرتے ہوئے پائے جائیں گے تو یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈرنک سے زیادہ وہ نہیں پیتے تھے اچھا ماضی کا ایک قصہ سناتا ہوئے بیروز سبزواری نے کہا کہ دوہزار ساتھ سے دوہزار آٹھ میں ایم کی ایم نے کراچی میں عمران خان کا داخلہ بند کر رکھا تھا تو میں نے خان صاحب سے کہا دوہزار ساتھ یہ سب کو یاد ہونا چاہیے دوہزار ساتھ جب ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہی ملٹری ہے سو جب مشرف صاحب نے کراچی میں بارہ مئی دوہزار ساتھ پل واقعہ ہونا تھا ہونا تھا اس کا مطلب کہ ہڑتال کی کال دی گئی تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو یہاں آنا تھا اور ہم نے دیکھا کہ کراچی والوں کو جس انداز سے معصوموں کو بہت سیاسی جماعتوں کی کارکنان تھے ان کو موت کی گھاٹ اتارا گیا جن میں ایم کیو ایم پاکستان بیپوس پارٹی کارکنان ہمیشہ ہی معصوم ہوتے ہیں جو لیڈران ہوتے ہیں یا پھر جو رہنما ہوتے ہیں وہ ان کو اس دھول میں یا پھر اس آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ بچکی بھی نکل جاتے ہیں کارکن ہی زیادہ پکڑ دیتے ہیں بلکل اور اس میں تو ہم نے عام ترین رہنماوں کو موت کے گھار اترتے دیکھا سو یہ سب کے سامنے ہیں بارہ مئی دوہزار ساتھ دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ کیونکہ جو ایک تحریک چل لئی تھی واپس جو مازول جیف جسٹس ہیں اس وقت کے مازول جیف جسٹس افتخار محمد چودری کی بھالی کے لیے اس کا حوالہ ہے دوہزار ساتھ اور دوہزار آٹھ میں آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خان صاحب سکھا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ میڈیا پر الطاف حسین کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں بہروز سبزواری کے مطابق امران خان نے جواب دیا کہ یار تجھے نہیں پتا گالیاں دینے لگے اداکار نے کہا یعنی بہروز سبزواری نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ بات ہمیں بھی پتا ہے بہت برے ہیں لیکن آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے لیکن انہوں نے نہیں سنا حالانکہ میں درست بات کہہ رہا تھا اچھا دیکھیں بہروز سبزواری صاحب امران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو لچک دکھانی چاہیے لچک کیوں نہیں دکھا رہے تو پھر دوسرا واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ لچک اس قدر بھی نہیں دکھاتے کہ جب ان کا کوئی داخلہ بند کرتا ہے یا ان کا کوئی شدید ترین ناقد یا شدید ترین مخالف ہے تو اس کو بھی وہ گالیاں نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امران خان صاحب کی خامی ہی ہے کہ ان میں لچک نہیں ہے اور امران خان صاحب کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی خوبی ہی ہے کہ ان میں لچک نہیں ہے بہرحال یہ دونوں متضاد آ رہا ہیں لچک ہونی چاہیے اور اس قدر تو ہونی چاہیے کہ آپ اپنی جو سیاستیں اس کو بچا پائیں اور اس کے علاوہ جو امران خان صاحب پر جو الزام ہے کہ وہ کوکین کا استعمال کرتے ہیں یا کوکین پیتے ہیں یا پھر کوکین کا استعمال کرتے ہیں یہاں تک لیں کہ ان کے ساتھ کئی مرتبہ شراب پیئے لیکن خان صاحب نے کبھی ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں پی تو یہ جو مرکزی نکتہ ہے وہ یہ ہے لیکن اس سے پہلے وہ بہرو سبزواری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں میں انہیں بہت قریب سے جانتا ہوں وہ قریب سے آپ جان کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یعنی ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں پیتے اس کا مطلب ابھی بھی یعنی ابھی تو وہ خیر جہل میں ہیں لیکن اس سے پہلے تک آپ یہ مان رہے ہیں کہ امران خان صاحب اس کا استعمال کرتے ہیں یہ بہرو سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان داری کے انصاف کے جو سپورٹرز ہیں خاص طور پر امران خان کی جو سپورٹرز ہیں وہ اس دعوے سے خاصے نالا اور ناراض ہیں اس سے پہلے ایک ملتا جلتا جو دعوے تھا مبشر لکمان صاحب کی جانب سے جب امران خان صاحب گرفتاری کے بعد یعنی ان کا طبی معاینہ کیا گیا اس وقت وہ ویڈیو انہوں نے پبلک کی جس میں انہوں نے کہا کہ امران خان صاحب کوکین وغیرہ اور ان کے بٹوے سے ان کو نشہ نہیں مل رہا تو ان کی حالت خراب ہو رہی ہے ڈاکٹرز نے پھر ان کو جب چیک کیا تو پتا چلا کہ ان کو ان کا نشہ نہیں مل رہا پھر ان کے وائلٹ سے کوکین کی پانچ پوڑیاں بھی نکلیں اچھا یہ تو اپنا ویلوگ چمکانے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی پوڑیاں نہیں نکلی تھی اور اس کے علاوہ کسی ڈاکٹر کی یہ ہمارے سامنے نہیں آیا اور اس کے علاوہ ایک پریس کانفرنس کی تھی عبدالقادر پٹیل صاحب نے جو کہ اس وقت کے وزیر سہد تھے بفاقی وزیر سہد جی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ امران خان صاحب کا جب طبیعی معاینہ کیا گیا تو اس میں جو کیونکہ وہ یورین کا کیا گیا تھا کچھ سیمپل سیمپل کے بعد جو چیزیں ملیں انہوں نے جو اس کی فائنڈنگز بتائیں کہ خان صاحب کے معاینے کے بعد پتایا چلائے کہ وہ کوکین کا استعمال کرتے تھے کسرت سے بے تہاشا کوکین کا استعمال کیا ہے خان صاحب نے یہ عبدالقادر پٹیل صاحب کی پریس کانفرنس تھی اچھا وہ اس وقت تھی جب باکستان دریقے انصاف والوں سے پارٹی چھڑوائی جا رہی تھی تو اس پریس کانفرنس کو کسی نے خاتے میں نہیں نایا کیونکہ وہ تھی ایسے موقع پر جب آپ نے پوری پارٹی کو دیوار سے لگا دیا تھا یہ اور دیکھیں اس میں پھر عبدالقادر پٹیل صاحب پر لوگوں نے تنقید کی کہ یار آپ یورین تک آ گئے ہیں تو آپ اس سے زیادہ اور کتنا گریں گے پورٹس پہ پتا چل رہا ہے کہ کوکین لیتے ہیں نشا کرتے ہیں اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی کوئی انکشافات کی ہے اس حوالے سے یہ ان کے ماضی کے جو انکشافات ہیں وہ ابھی وائرل ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کبھی ایک گلاس دودھ ہے یعنی وہ جو بیرو سلدواری صاحب انکشاف کر چکے نا کہ عمران خان صاحب سے جب وہ پیتے تھے تو وہ ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں لیتے تھے لیکن نجم سیٹھی صاحب نے اس سے پہلے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جو کرکیٹرز باقی تھے جاتے تھے کیونکہ نجم سیٹھی کا کرکیٹ بول کا یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا یا پھر وہ جب صاحب ہی بھی تھے تب بھی وہ اس کو کبر کرنے جایا کرتے تھے سو نجم سیٹھی صاحب نے جو بات بتائیے کہ عمران خان صاحب جب دوسرے کرکیٹرز کے ہمراہ جایا کرتے تھے کسی بھی شراب خانے تو یا کسی کسی نوں وہاں شراب تو ظاہر ہے کسرت سے چل رہی ہوتی ہے اور کھلاری بھی کیونکہ اس وقت کوئی ڈوپ ٹیسٹ وغیرہ کا رجعان نہیں تھا تو کوئی چیزیں ڈیجیٹل نہیں ہوئی تھی تو ان کے لیے بڑا آسان ہوتا تھا اس طرح کا کوئی بھی نشہ استعمال ہوا کرتے تھے نشے کرکیٹ میں اب نہیں ہوتے اب بہت ہی کم چانسز اس کے بچتے ہیں سو جب خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ باقی جو دیگر کھلاری تھے عمران خان صاحب کے علاوہ وہ یہ کرکیٹ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب کرکیٹ کھیلتے تھے تب وہ شراب منگا لیتے تھے اور اس کے علاوہ وہ پیتے تھے لیکن عمران خان صاحب کوئی کہتے تھے نہیں یہ میں نہیں پیوں گا کوئی دودھ کا گلاس ہوگا تو وہ پیتے تھے یہ نجم سیٹھی صاحب کا دعویہ ہے دیکھیں ہم اگر نشے کے لیے جابی رہتے تھے تو عمران خان صاحب دودھ کو پریفیر کرتے تھے دودھ کا گلاس پیتے تھے وہ اس وقت کی بات اب وہ ان کا دعویہ ہے یہ بحروس سبزواری کا دعویہ ہے وہ بچہ لکمان کا دعویہ ہے اور باقی لوگوں کا دعویہ ہے یہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے اور اس کا ظاہر ہے یہ تو یا تو عمران خان صاحب جانتے ہیں یا پھر عمران خان صاحب کے ساتھ رہنے والے لوگ جانتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی یقین سے یا پھر اتنا اعتماد اتنا پورا اعتماد ہوگی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا ہوگا میں بھی نہیں دے سکتا کوئی اور نہیں دے سکتا کوئی ان کا جو عمران خان صاحب کا سپورٹر ہوگا وہ بھی نہیں دے پائے گا کہ وہ کتنے صادر اور امین ہیں دیکھیں وہ تو ظاہر ہے اس بندے کو ہی پتا ہوگا کیونکہ وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے وہ اس سے زیادہ کسی اور کو اس سے بہتر نہیں پتا ہوگا یا پھر ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو پتا ہوگا جیسے کہ جو مبینہ طور پر بیرو سبزواری نے بات کی ہے ممکن ہے انہیں پتا ہو ممکن ہے انہیں نہ پتا ہو یا پھر ممکن ہے انہیں جتنا پتا ہو یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہ ہو ممکن ہے جو وہ بتا رہے ہیں وہ بہت کم بتا رہے ہیں ممکن ہے بہت زیادہ بتا رہے ہیں تو یہ اس کی سب سے زیادہ جو متلقیت ہے وہ اس شخص کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے کہ جو بندہ اس میں مرکزی رول ادا کر رہا ہوتا ہے ناظرین گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائی عبدالل سبتار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی